اسلام علیکم ویڈیو آپ لوگوں کے لئے وہی ویڈیوز تو ڈیلی لانی ہوتی ہیں چاہے رمضان بھی ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے افرٹس کرنی ہوتی ہیں تو یہاں پر آج میں ایک زبردہ سپائک لے کر آگیا ہوں روڈ پوینس کی جانب سے آنے والا ٹویسٹر ون ٹو فائیب بہت ڈیمانڈ تھی اس کا ریویو ضرور لے کر آئے ہیں تو آج فائنلی اس کا ریویو لے کر حاضر ہو چکا ہوں آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل بتانے والا ہوں کہ اس بائی کے اندر کیا کیا آپشنز آبیلیبل ہیں کیا پرائیس ہے اور فیچرز کیا کیا مل جاتی ہیں ایوریج پائنٹ آبیو سے کیسی ہے بیلڈ کالیٹی اور آلین ون تمام چیزوں پر بات کروں گا ڈیٹیل سے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا بھئی رمضان کے اندر آپ لوگوں کے لئے اتنی افرٹس کر رہے ہیں تو بھئی شروع کرتے ہیں یہاں پر روڈ پرنس کے جانب سے آنے والے روڈ پرنس کے اس ٹویسٹر موڈل کی اور یہ بڑے ہی زبردست اور بہت ہی خوبصورت موڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سپورٹی لک کے اندر ہے بہت پیار ہے اس کا ٹینک کا ڈیزائن ہے اور گرافکس بھی بہت اچھی یوز کے گئے ہیں اور پلس جو ہے یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لک جو ہے بڑی ایک اچھی سی لک یہاں پر آ رہی ہے سپائک کی اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہاں پر دکھاتا جاؤں تو اس بائی کے اندر جو آپ کو فرنٹ کی ہیڈ لائٹ مل جائے گی وہ گول ہیڈ لائٹ مل جائے گی اور انڈیکیٹرز بھی بڑے اچھے لگائے گئے ہیں اور مجھے بڑے پرسنلی پسند آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر فرنٹ کا مٹ کارڈ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا اور شہنی گیوز کیا گیا ہے بیک سے اگر بیک لائٹ کی بات کریں تو بیک لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ بھی کافی اچھے یہاں پر آپ کو ایک اچھی لک کے ساتھ بیک لائٹ پرویڈ کی گیا ہے پلس انڈیکیٹر بھی بہت ہی اچھی انسٹالڈ ہیں ریئر سائٹ کے پر بھی اس بائی کے سیڈز ہیں وہ بھی کافی زیادہ کمفرٹیبل ہیں یہاں پر آپ کو اچھی سیڈز آویلیبیلیٹی مل جاتی ہے اس بائی کے اندر میں انجن کے حوالے سے بات کروں مانٹوائی سیسی انجن ہے جو کہ سنگل سرنڈرین کا انجن ہے فور سٹوک کا انجن ہے ایٹ پائنٹ 3 کے ایو کی جو ہے وہ ہارس پار بناتا ہے جو کہ اٹھ پچاسی سو ارپی ایم کے اوپر اور یہاں پر ٹارک برینڈ کی ساتھ ہے کہ نائن پائنٹ 2 نینومیٹر کی جو کہ آٹھ ہزار ارپی ایم پر ہیئر کوڈ انجن یہ لگائے گیا ہے ٹرانسمیشن جو ہے فائی سپیڈ ٹرانسمیشن ہے اور نمبر آپ گیرز آویلیبیل ہیں پانچ گیرز کی اوپشن کے ساتھ یہ پیٹرول کی کپیسٹی کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ پیٹرول آپ اس میں ڈالوان سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر بات کریں ٹائز کے والے سے تو ٹو پائنٹ سیون فائی بائی ایٹین انچ کے فرنٹ پر سپاک سٹیم ہیں اور ٹری پائنٹ فیفٹی بائی ایٹین انچ کے آپ کو ریئر سائٹ پر سپاک سٹیم مل جاتے ہیں اس کے اندر ایک چیز جو مجھے بسینگ لگی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر سپاک سٹیم انسٹالڈ ہے الائیویلز کی اوپشن یہاں پر نہیں دی گئی اس کے ساتھ یہاں پر آپ اس کے گرافکس دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پر موجود ہے نوڈ پر انس کا لوگو مل ج تا اور نیچے آپ کو اس کی برینڈنگ مل جاتی ہے جو کہ ٹویسٹر اس کا موڈل ہے ون ٹوائی سی سی موڈل ہے اور کافی ایک زبردست قسم کا موڈل ہے اگر میں یہاں پر اس ورے بائی کے مائلیج کے حوالے سے بات کروں تو مائلیج میں بھی یہ بائی کافی زبردست ہے آپ کو سیمنٹی تو سیمنٹی سوری سیمنٹی کہہ رہا ہوں ففٹی رو ففٹی فائی تک یہ آپ کو باس آنی ایوریج دے دیتا ہے اور یہاں پر کمپنی میں سے کلیم کرتی ہے سیمنٹی میں اس لئے کہا ہے کہ کمپنی کلیم کرتی ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر مجھے دیکھنے کو ملے ہے کسی ویب سائٹ پر ایویلیبل تھا کہ سیمنٹی تک کلیم کرتی ہے بٹ اتنا نہیں ہوتا ہے ایوریج جو ہے وہ اس کی میکسیمم ایوریج ففٹی فائی تک ہے بلکہ فورٹی فائی سے ففٹی کے دمیان آپ کو نورملی ملے گی باقی اگر آپ بہت ہی زیادہ سلو رائیڈنگ کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ سلو رائیڈنگ کرتے ہیں اور بہت ہی اپنے پر اس کا کارپ ڈیزائن کے در دیا گیا اور کافی خوبصورت ٹائنک ڈیزائن آپ کو مل جاتا ہے اور یہاں پر اگر میں میٹر سائٹ پر بات کروں تو میٹر سائٹ پر آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو ایک سپیڈو میٹر ہے سپیڈو میٹر میں بہت اچھے گرافکس دیا گئے ہیں اور آرپی میٹر کی اپشن اور ساتھ فیول کی اپشن بھی آپ کو اس میں ملے بل ہے جو کہ گاڑیوں والا فیول میٹر میں ملتا ہے وہ اس میں مل جاتا ہے پل انجن کے سٹیٹ اپ کی اپشن دی گئی ہے اور اگر میں بات کروں تو جو بوری سامن بیٹر اس کے بلادے کو سبیلے میں آپ کو جائے وہ اپنا سیٹو شاہد اپسیٹو کی اپشن اوپشن اس کے ساتھ ساتھ بیل کوالٹی ہے علاوہ پینٹ کوالٹی کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی شائنی پینٹ ہے کافی ہے آئی کیجنگ پینٹ اور آئی پلیزن مجھے لگ رہا ہے اس کے ساتھ سیٹس کے حالے سے بات کریں سیٹس کی کافی کمفرٹیبل اور پلس سموز سیٹس ہیں اور تو ایکسپیننس آپ کو بہت ہی اچھا رہتا ہے فیملی کے لیے بھی ایک اچھا اپشن اور بہتر اپشن ہو سکتا ہے نیکس بات کریں کہ ریسیل پانٹے بیسے بائی کیسی اور مارک مارکٹ بہت اچھی ہے مارکٹ بہت اچھی ہے مارکٹ بہت اچھی ہے مارکٹ کے اندر ریسیل بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے تو ریسیل پانٹے بھی اس سے بھی کافی سہی ہے اور اگر پارٹس کے بیل بیٹی کے بارے سے بات کروں تو پارٹس اس کے کوئی ایکسپینسی پارٹس نہیں ہیں اس کا جو باڈی سٹکچر ہے وہی نوربن باڈی سٹکچر آپ کو مل جاتا ہے یعنی کہ اس کے انجن وغیرہ لگایا گیا وہی آپ کو سی جی بانٹو فائی کی طرح کا انجن آپ کو آویل پارٹس ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو وہ آپ کو بات سا نہیں مل جائیں گے ایک چیز ضرور مینشن کروں گا کہ یہاں پر جو باڈی جو یوز کی گئی ہے وہ موسٹلی پلاسٹک باڈی یوز کی گئی ہے بیٹ بیٹ پر آپ کو کفریج ضرور دی گئی ہے بیک لائٹ کے اوپر آپ کو کفریج ضرور اویلیبل ہے بٹ یہاں پر آپ کو بتا جاؤں گے فرنٹ این بیٹ سے جب وہ پلاسٹک کا یوز کافی زیادہ کیا گیا ہے تو یہ چیز کا آپ کو مدر نظر رکھنا ہوگا اگر ک اسی بھی قسم کا لاؤس ہوتا ہے تو اس میں آپ کو بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ ان بائک کے اندر موسٹلی یہی نقصان بیئر کرنا پڑتا ہے کہ یہ پورا پھر ایک سٹرکچر چینج ہوتا ہے اگر فرنٹ کے ہیڈلائٹ چینج ہوتا ہے پورا آپ کو مٹیئرل چینج کرانا ہوتا ہے جو کہ تھوڑا کوشلی پڑ جاتا ہے مٹالیون بائک کافی زیادہ زبردست ہے اگر میں چلنے کے ساتھ سے بات کروں روڈ گریپ اس کی بڑی اچ اچھی ہے اور اس کے روئے جو ٹائرز ہیں وہ بھی کافی ٹھیک ٹھاک ہیں لمبے روٹس پہ بھی یہ بائک چلنے کے قابل ہے اور اچھی آپ کو ایوریج کے ساتھ ساتھ یہ ٹا سپیڈ بھی کافی بہتر دیتی ہے میٹر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ تقریباً ایٹی فائیو سے لے کر نائنٹی فائیو کے درمیان جائے وہ نائنٹی فائیو سے ہنڈرڈ کے درمیان میکسیمم ہنڈرڈ تک جو آپ کو ٹا سپیڈ دے سکتی ہے اس کے سات آپ کو مشکل ہو سکتا ہے اس کو ڈھونڈنا لیکن گائز یہاں پر آپ اس کو بائک کر سکتے ہیں اس کو اون لائن بھی ایویلیبل ہے یہ بائک اور اس کے ساتھ ساتھ دراز وغیرہ بھی آئی تنگ سو آپ کو مل جائے گی اور پلس یہ کچھ آف شو رومز پر لیکن ان کے پر ملے گی جو کہ افیشل یہاں پر روڈ پرنس کے ڈیلرز ہیں وہاں پر آپ جا کے اس کو لے سکتے ہیں بہت آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو موقع پر ایویلیبل نہیں ہوتی تو وہ آپ کو آ ہوں کہ کیا یہ بائک آپ کو لینے چاہیے نہیں اگر میں اس پرائیس پہکٹ کے اندر بات کروں جب میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں تو میرے خیال میں ہنڈر پرسن ڈک مینڈر بائک ہے ایک وانٹو فرسی سی انجن ہے اس کے لنے لگایا گیا ہے بائک دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے فرینڈ بائک بہت پیاری ہے ایوریج بہت اچھی ہے اور چلنے میں بائک کافی زبردست ہے تو آر ان وان یہاں پر مجھے بائک کافی زیادہ ڈیسنٹ اور کافی اچھی لگی ہے پ پرائیس اس کی آپ کو پرائیڈر جیسی بلکہ اس سے بھی کم پرائیس ہے اس کی ایک لاکھ ستائیس ہزار پر یہ آپ کو مل جاتی ہے یہ اور ایک لاکھ ستائیس ہزار پر آپ کی سکرین پر بھی اس کی پرائیس آ رہی ہوگی تو یہ بھائی اس کی پرائیس ہے بہت ہی مجھے ریزنی بل اس کی پرائیس لگی ہے کیونکہ اس کے اندر جو فیچرز دیا گئے ہیں جو اس کا ڈیزائن لگ دی گئی ہے پلاس وانٹو فائف سیسی انجن لگایا گیا ہے تو آر ان وان ایک کافی ز بردست پیکیج کے ساتھ باہر نکر کر آتی ہے بائیک اور آپ اس کو بہت سانی بھائی بھی کر سکتے ہیں اب فائنل نیام پر اگر میں کنکلیون دوں کہ یہ بائیک کن کن لوگوں کو پرچیز کرنی چاہیے اور کن لوگوں کو یہ پرچیز نہیں کرنی چاہیے پھر کہاں پر ایشوز آپ کو آ سکتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ کو پارٹس میں ایشوز آ سکتے کیونکہ میں نے بتایا کہ پارٹ پلاسٹک باری ہے تو تھوڑے بہت ایشوز آپ کو ضرور فیز کرنے پڑ سکتے ہیں اگر آپ ایک فیملی کے لئے اس بائیک کو لینا چاہ رہے ہیں تو بلکل میری طرف سے ہنڈرین ٹین پرسن رکمنڈی رہے بائیک بہت اچھا ہے بائیک ضرور کرتا ہے بہت یہاں پر نائنٹی تک بائی بریٹ نہیں کرتا ایٹی فائی بریٹ نہیں کرتا اس کے بعد ویبیشن ضرور سٹارٹ کر دیتا ہے بہت یہاں پر چلنے میں کافی اچھا ہے سموت رننگ ہے بائیک دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہے ڈیزائن وائز بھی اچھا ہے فیملی وائز بھی ر رکمنڈی رہا وہ لوگ جو آفیس بغیرہ میں یوز کرتے ہیں ان کے لئے بھی میری طرف سے رکمنڈڈ بائیک ہے اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ٹوریزم کے لئے جاتے ہیں تو ان کے لئے میری طرف سے بھی رکمنڈڈ ہے بہت آپ کو تھوڑی سی موڈیفکیشن اس میں کرانی ہوگی جو کہ نیسیسری موڈیفکیشن ہے وہ کروا کہ آپ اس کو چھوٹے موٹے ٹوریزم کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں تو آر اگر میں فائنل کرپیلن دوں اس بائیک کے ریلیٹیڈ تو می میرے خیال میں ایک اچھا اپشن ہے اور اس پرائیس بریکٹ کے اندر جب آپ کے پاس ہونڈا سی جی وان ٹو ف کی پرائیس بھی کافی زیادہ ہے ڈیڑھ لاک کراس کر چکی ہے تو اس کے اندر یہ ایک اچھا اپشن مل جاتا ہے اچھے فیچرز کے ساتھ اور اچھے ڈیزائن کے ساتھ اور میرے خیال میں یہ آپ لوگوں کو ضرور پرچیز کرنا چاہیے آپ کو اچھا اکسپیلن دینے والا ہے جو لوگ اس پرائی کو یوز کر رہے ہیں وہ نیچے کمیل بوکس میں جا کر اپنا قیمتی رائے دے سکتے ہیں تاکہ دوسری لوگوں کو اس کا آپ کی قیمتی رائے سے فائدہ ہو اور فائنل اگمینڈیشن میری پیڈیا ہی ہوگی کہ آپ لوگوں کے لئے سیجیسٹڈ بائی کی گوگی اس کی پرائیس مجھے کافی ریزنیبل لگیا ہے اس پرائیس بریکٹ کے اندر فیچرز جو ہیں اور ڈیزائن جو ہے وہ کافی اچھا ہے حفظ آج کی ویڈیو آپ کو اچھا لئے گئے اچھا لئے گئے لائے سبسکرابر شیئر روز کیجئے گا انشاءاللہ آپ نے رکھے گا کہ اگر ویڈیو میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ